آج ایتھلیٹ کے درمیان جب ریس لگی ہے تو ان میں سے جیتے گا کون جس کی پاور زیادہ ہوگی پاور کا ورڈ ہم آپ ڈیلی روٹین لائف میں یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کی فیزیکس کیا ہے وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پاور کا مطلب ہوتا ہے کسی آبجیکٹ کی وقت کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے کام کرنے کی صلاحیت کو کہ اگر ہمیں کسی باڈی کے بارے میں اس کی پاور دی ہوئی ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ جو باڈی ہے یہ ٹائم کے لحاظ سے کتنا جلدی یا کتنا لیزی لی کام کرے گا تو پاور سے بسیکل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی باڈی جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے کس طرح سے کام کرے گی کتنا جلدی کرے گی یا کتنا سلو کرے گی جس طرح سے اگر ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی پرٹیکولر کام دیا ہے فارجمبل چار پانچ سٹوڈنٹس کو تو ایک بچہ ایک کام پانچ منٹ میں کمپلیٹ کر لے گا دوسرا بچہ ہو سکتا ہے وہ ہی کام پچاس منٹ میں کمپلیٹ کرے اور تیسرا بچہ ہو سکتا ہے وہ ہی کام پانچ گھنٹوں میں کمپلیٹ کرے تو that means تینوں بچوں کی جو منٹل پاور ہے وہ سیم نہیں ہے تو پاور کا وقت جہاں پہ بھی آئے گا تو ہم ہمیشہ ٹائم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے تو جب بھی اتھلیٹ میں ریس لگی ہے تو جیتے گا کون جس کی پاور سب سے زیادہ ہے مطلب جو سیم کام سب سے کم ٹائم میں کمپلیٹ کرے گا فارجمبل اگر ہم 500 میٹر ریس کی بات کر رہے ہیں تو کام سب سیم کر رہے ہیں سب کے سب جو اتھلیٹ ہیں وہ 500 میٹر ہی بھاگ رہے ہیں ورگ سب کا سیم ہے لیکن جو جتنا جلدی جتنا کام ٹائم میں وہ کمپلیٹ کرے گا اس کی پاور اتنی زیادہ ہوگی اور وہ ہی اتھلیٹ وہ ریس جیتے گا سو جب بھی ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو پاور کیا ہے it is the rate of doing work rate کا word represent کرتا ہے ٹائم کو وقت کو سو it is the rate of doing work by anybody پاور کا سیمبل جو ہے وہ capital P ہے اور یہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے کیونکہ پاور ہمیں صرف مینگنیچوڈ کے بارے میں باتاتی ہے کہ کوئی باڈی کتنا work جو ہے کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرے گی سو it is all about مینگنیچوڈ ہمارے پار جو پاور کا فارمولہ ہے وہ اسی definition سے related ہے power is equal to rate of doing work w over t اور اس کی جو dimension ہے وہ ہمارے پاس یہ آئے گی یہ کیسے آئے گی dimension اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو work ہوتا ہے وہ ہوتا ہے f dot d divided by ہمارے پاس کیا ہے time اور force ہمارے پاس ہوتی ہے m a سو اگر ہم ان ساری کی ساری dimension کو put کریں so mass کی ہمارے پاس dimension ہوتی ہے capital M acceleration کی ہوتی ہے lt minus 2 distance کی again ہمارے پاس آئے گی capital L اور نیچے جو time ہے یہ بھی so l l سے multiply ہو کے l square ہو جائے گا یہ t minus 2 ہے نیچے t plus 1 ہے جب یہ اوپر جائے گی تو یہ minus 1 ہو جائے گی تو minus 2 minus 1 یہ آ جائے گا ہمارے پر dimension of power اگر ہم اس کے units کی بات کریں تو power کا unit کیا ہوگا work کا unit ہوتا ہے jol اور time کا ہوتا ہے second تو اس کا ہو جائے گا jol per second یہاں جس کو equal بولتے ہیں what کے what جو ہے یہ power کا SI unit ہے جو کس کے equal ہے jol per second paper میں آپ کو اکثر question آئے گا define power and its SI unit so ہم نے power کو بھی define کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے unit مطلب کے what کو بھی define کرنا ہے okay so what کس کے equal ہوگا what is equal to jol per second what is equal to jol per second تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب بھی SI unit کو آپ نے define کرنا ہو تو اس کی اس طرح سے equation لکھیں سب کے ساتھ 1 1 اور 1 لگا دیں so اگر ایک body ایک jol کا work کر رہی ہے ایک second میں so that's mean اس body کی power کتنی ہوگی 1 watt if a body is doing 1 jol of work in 1 second then its power will be 1 watt if a body does 1 jol of work in 1 second then the power of that body is 1 watt اسی طرح اگر ایک body ایک second میں 2 jol کا work کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کی power ہو جائے گی 2 watt اور اسی طرح اگر ایک body ایک second میں 10 jol کا work کر سکتی ہے تو اس کی power کیا ہوگی 10 watt کہ وہ 1 second میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اگر اس کے possibility ہے تو اس کی power بھی زیادہ ہوتی جائے گی اس کے علاوہ اس کے unit جو use ہوتے ہیں وہ ہے kilo watt kilo stand for 10 power 3 mega watt mega stand for 10 power 6 اور جو سب سے زیادہ unit جو اس کا use ہوتا ہے power کا وہ horsepower ہوتا ہے اکثر engines اور motors پہ بھی جو اس کی value لکھی ہوتی ہے power ہوتی ہے اس لئے یہ بڑا important آپ کا MC کیوں ہے سو horsepower کس کے ایک ایک 746 watt اوکی سو یہ ہو گیا power ہے کیا اس کی dimension اس کے units یہ آپ نے دیکھے اور instantaneous power کیا ہے اگر آپ word پہ گور کریں تو instantaneous word نکلا ہے instant سے تو کسی بھی ایک خاص instant پہ کسی بھی چھوٹے سارے لمحے میں جو body کی power جو occupy کر رہا ہوگا وہ اس کی ہوتی ہے instantaneous power the power of a body at any instant instant کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لمحے میں is called instantaneous power it can be given as instantaneous power کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے فارمولا وہ ہی ہے ساتھ ہم نے صرف limit لگا دنیا that is delta t approach is to zero مطلب کہ ہم time interval to zero کا مطلب ہے کہ zero نہیں ہے ہم دو instant کے درمیان time interval zero نہیں لے رہے لیکن 0.0 something ہم اس کو لے رہے ہیں وہ چھوٹی time interval کے درمیان کسی body کے جو power ہوگی وہ instantaneous power ہوگی اکی ایک چھوٹا سارا ہمارا جو ہے پروو ہے پاور سے related اکثر اوقات یہ آپ کو short question میں آتا ہے کہ پروو کریں کہ p is equal to f dot v ہے f stand for force and v stand for velocity power کا جنرل فارمولا ہے وہ تو یہ تھا لیکن prove کرنا ہے کہ یہ equal ہوتا ہے تو بہتی simple سی derivation ہے as we know that power is equal to work by پارا یہ بن جائے گا اب ہمارے پر یہ d over t ہے یہ کس کے قل ہوتا ہے velocity کے so d over t کی جگہ کیا آج v so ایک چھوٹا سارا یہ short question تھا power کس کے قل ہوتی ہے dot product force and velocity ایک اور important آپ کا prove ہے اکثر اوقات long question میں بھی ایک گھنٹے میں کتنے second ہوتے ہیں 3600 so ہمارے پاس 3600 second آ جائیں گے اور کے ساتھ تو جب ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ value بن جائے گی اگر ہمیں scientific form میں convert کرنے تو یہ 10 power 6 آ جائے 10 power 6 کس کے اقل ہوتا ہے 1 mega کے اب یہ دیان کریں que what into second kis کے اقل ہوتا ہے what ہم نے دیکھا kis کے اقل ہے what is equal to jol per second so یہ پہ اگر second ادھر آ کے multiply ہوگا to what into second kis 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 jol ke so what into second ki جگہ ہم put کر سکتے jol اور 10 power 6 کیونکہ kilowatt r kis equal ہے eventually jol اور jol kis کا unit ہوتا ہے energy کا so یہ بڑا important mcq ہے kis kis unit energy کا اکثر اوقات بچے watt کا word دیکھتے ہیں تو power والا option جو ہے اس کو tick کرتے ہیں لیکن kilowatt r par کا unit نہیں ہے بلکہ kis unit ہے energy کا کیونکہ یہ کس کا equal ہے jol کے equal ہے